تو آخر کار لوگوں کے اسرار پر مجھے ایک بار پھر یہ کہلیں کہ کافیر سے کے بعد کسی کے موقف کے لیے آن ایرون پڑھنا ہے اور سیدھے ہی چلیں گے میرے ساتھ موجود ہیں میری رائٹ سائٹ پر استاد حافظ امانولا صاحب لاہور کا بڑا جشیلہ نام ہے اور ماشاءاللہ بڑا دلیل نام ہے اور خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ فون ہی پہ نہیں گھر جا کے لوگوں سے دوستانہ محول میں پیار محبت کے محول میں مقابلے بھی طے کرتے ہیں اور بڑے دوستانہ انداز میں پھر یہ مقابلے اڑاتے بھی ہیں اور میری لیفٹ سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں استاد ملک منصر مہدی لاہور میں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جانا پہچانا نام ہے اور شوق کے حوالے سے ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہے استاد ملک نبیل کھوکھر صاحب لاہور میں انہوں نے اپنے آپ کو اڑوا کے منوایا ہے اور تقریباً ہر سیزن میں آپ کو نظر آتے ہیں بس کچھ وجہات کی وجہ سے ایک آدھا سال طرح پیچھے رہے ہیں بیک پوٹ پہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہے استاد ملک کاسل کھوکھر صاحب جبرداز پلیئر ہے اور پرفارمس سے مجھے تو اچھی یاد ہے کیونکہ میرے تو ٹورنمنٹس میں بھی اڑے ہیں اور پرفارمس سے انہوں نے اپنی جگہ لاہور میں بنائی ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک اور سینئر اور موتبر نام موجود ہے استاد ملک اجاز صاحب اور ماشاءاللہ ان کی اپنی چھت بھی ہے اور وہاں سے بھی پرفارم کر چکے ہیں یہ جو سارے پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں انہوں نے اپنی محنت سے اپنی ایک پہچان اور شناکت بنائی ہے اور آج ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھے دنوں انہوں نے استاد بابا سکندر کو شوق کے حوالے سے ایک دعوت دی تھی اور کل بابا سکندر صاحب لائیو ہوئے تھے اور اس میں ان کی طرف سے انہیں کوئی مصبت بابا سکندر نے جواب نہیں دیا اور کوئی خاص ایسا نہیں کیا جس کے اوپر وہ ایک دفعہ پھر یہ سب دوست اور ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں تو ان سے سوال اور جواب بھی کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں ندیم اسکر صاحب وہ بھی آج ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں اس شوق کے حوالے سے اور جتنا ٹریول کر رہے ہیں آج آ رہے ہیں کسی زمانے میں میں نے اسی طرح ہی ٹریول کیا آیا گیا ہے اب تو خیر آنا جانا ہی بہت محدود قسم کا ہے تو بڑی محنت کر رہے ہیں اور بڑی جلدی انہوں نے اپنی ایک شناکس اور پہچان بنا لیا اور لوگ انہیں لائک کی بڑھا کرتے ہیں یہ ساتھ موجود ہوں گے پہلے ہم ان کا موقف لے لیں اس کے بعد پھر سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوگا ان کی طرف بھی چلیں اور اسی کی سوچ کے انہوں نے ادابت دیتی اور انہوں نے پھر خوئی مصبت جواب میرے کل توانوں نہیں دیتا ہے اسی کی وجہ سمجھے ہیں شاہ جی اسی دا انہوں نے انٹرویو دینے سا کہ سانتا بہت شوق ہے کہ اچھا کراڑی ہوئے انہوں نے شوق کرنے دا مزا آدھا ساننا تے بابا جی نے کافی گلنا کیتے ہیں انہوں نے انٹرویو دے تے کل دونا کہا کہ اسی شوق کریں گے اسی دعوید شوق دیتی سونا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیتا مولا مباشر تا ہی کہہ رہا سان کہ لڈو دا بھی رپڑ پایا ہے کہ اسی دا سانو کارلونا بندیا کہا ہے چنیوڑ تو شوق کریں گے بابا ہے چنیوڑ جاگے چنیوڑ جاگے کہہ دینے کہ جوڑ جنیوڑ جاگے کہ انہوں نے یونیورسٹی ہے تے یونیورسٹی آگے اور پرامری سکول لڑنے جاگے بابا ہے چنیوڑ لڑاں گے لہذا بابا ہے ہی پیار محبت دا شوق کرنے دعوت دینے آگے جناب اپنی چھاٹوڑ ہو اگر تاڑی چھاٹ تیار نہیں تو چھوڑی اچھا ساڑنا شاوکار لو اپنی چھاٹوں تو وہ بھی نہیں تیار تاڑی جڑے تایا نے جڑے انیسو چونڈ تو کہہ رہا ہی شاوکار دیں جیڑ دا انہاں تاڑا شاوکر آ دیو جے او بھی نہیں بابا جی ایسی تانو بابا جی دوڑا نی دینا تاڑی چھوڑ بڑا ویہ دے کبوتران دا دس دے جے کہ جوڑ یا نا چاہید آیا نا چاہید آیا کبوتر ناسدہ نہیں تاڑا جوڑی میں بلکو ٹھیک ہے ہر پارلو بھی تو ہی پورے جے نسو دیں میرے بڑی میری دے منہو تانو بہت اچھے طریقے نا دعوت دے رہے ہیں کہ تسی اتھو نہیں اڑ سک دے پھر تسی خلاقہ پارٹی دے نال بیٹھے یہ تاہی خلاقہ پارٹی دیا چھتاں کافی دے ماشاءاللہ تے بابا صاحب تسی او چھتاں جو ساریاں بھی سانو دے سارے اپنے نام تو دے نہیں ہیں اپنے نام تو بازی لہنی سانو چار پانچ چھتاں جنیاں میں نے چاہید دچ چھتاں نے سانو چسی دو دار تہیدی گال کر رہے ہو کہ چوبی دی گال کر رہے ہو ٹھیک ہے تہیدی گال کر رہے ہیں تو دو دار تہیدی جوڑے مقابلے لگے ہوئی نہیں ہاں جی سانو پہلے چیتر ملان لگا ہے حیرت جویہا صاحب نا لگا ہے دکٹر نا لگا ہے تے کافی سانو پہلے شوق ہویا چیتر وساہ چیتر دے بڑے کو اتراہ چار پیارے نے چار پیارے نے سانو چیتر بیٹھے بابا جی تانو پورے لوگ رچوں پورے لوگ رچوں جڑی مرضی چھاتے ساندھے بازی باستے اپنے ناثوں ساندھا بائیں تو انکلی چھوڑے لا سکتے بازی ساندھا یعنی تھوڑ یعنی سوڑے کہنے کا مقصد ہے جیڑی میں گل سمجھے ہیں کہ بابا جی تھوڑنا شوق کرنے اپنے ناثوں جیڑی مرضی چھاتے بابا جیڑی مرضی چھوڑی شاہی اسی لانی بازی اسی بابی طرح دوڑنا نہیں کہ چنیوڑ تو لانگا تو لانگا تو لانگا تو چھوڑی پہلے کیوں فرض کر لیا کہ انہوں نے نہیں لانا جواب یا دوڑ جانے شاہی کال انٹرویو تھا سن لیا نا دا شاہی کال انہوں نے سوال پوچھ دیتی ہے کہ اگر کسی نے میرے نا شوق کرنا ہے تے لوگ رو باغ رلیاں چھتا نے دو نا چھتا دیتیاں سان فیصلہ بادو ایک چھت زیگا مالی دیتی سی کسور تو دے ایک دیتا سا والی چھتو نا دیتی سی چنیوڑ تو تے ظاہری بات ہے کہ عمومن اکثر رو بیشتر یہ دیکھیا گیا کہ ساڑھے شوق ہے جو جڑے لو رہی ہیں آنسی لو رو باغ کم شوق کرن جانے ہیں سار دیکھو جڑا لہار ہے نا لہار وہ دنیا دے ایک نمبر دے لودھ گیا چاہ رہا ہے ہم 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 بابا بابا رہی ہیں دینے چنیوڑ رہی ہیں دینے بابا ہی ہوتا ہے اور جانتے ہی ہوتے جا کے لارانگ نانا بازی ہے یہ کر سکتے ہیں آج تھوڑا موقف میں کچھ نہ کچھ سمجھ گیا ہے میرے خواہد اگے چلیے اسی استاد حافظ عماناللہ صاحب آپ کی بھی ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھی وہ گروپ میں آئیوئی تھی اور میں اگر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنا حضر کہ آپ کے ذہن میں بابا سکندر صاحب سے مقابلے لگانے کا خیال کیوں آیا یا آپ نے کس وجہ سے دعوت شوق دی انہیں دیکھیں جی میں نے بابا جی کو دعوت شوق اس لیے دیا ہے کہ میں بھی نہیں کی بائی منتظر کی بات ہے کہ میں ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا کبھی انچی ٹیپ سے دکھاتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ باتیں اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ جی میرے پہچان اتنی ہے میں نا کل وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا دروگے والے وہاں پہ سوہیل صاحب ہیں مشینوں والے انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ جی بابا جی میں ہم نے ایک خاصیت دیکھی ہے کہ ان کو پہچان بہت زیادہ ہے وہ حاجی گجر صاحب کی طرف گئے ہیں تو وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے ان کا وہی کبوتر پکرا جو شام تک بیٹھا ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں کیا اس کا نام لیتے ہیں غلام اور احوان کی طرف تو وہاں پہ بھی انہوں نے ان کا وہی کبوتر پکرا ہے جو ان کا شام تک بیٹھتا ہے مجھے ان کی بات سن کے بڑا اچھا لگا میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اتنے اچھے پلیر ہو اور اس کو اتنی پہچان ہو پھر تو اس کو کبوتروں کی ضرورت نہیں ہے دوزار بیس میں جب میں انٹر ہوں ہونو شوق میں تو میں نے جنوری فرس جنوری پہ افتدا کیا تھا اور کبوتر آکے میں نے تو جیڑ کی بازی اڑالی تھی تو میں بابا جی کو بھی یہ ہی کہوں گا آپ اپنے چھتوں آپ کی بنی ہوئی ہے کھڑے ہر چیز بنی ہوئی ہے آپ کو پہچان بھی اتنی ہے تو پھر آپ کا کام یہ بنتا ہے کو بیس بائیس پچیس کبوتر لے لیں ڈالنے تو آپ کے ساتھ پاس جو ہے نا ساتھ ہی ہیں نا کبوتر میری طرف تو یہی علان ہے کہ چیتر ویساق جیٹ ہار جو ان کا دل کرتا ہے لگا لیں میں تیار ہوں جیٹ کہیں گے جیٹ ہار بچوں کو کہیں گے وہ چیتر کے میرے دو اتوار لگے ہیں وہ ویساق کے چار اتوار لگے ہیں وہ جو ان کا دل کرتا ہے لگا لیں ان کا کام یہ بنتا ہے کہ ہمارا شوق کروائیں اور ہمیں بھی پتا چلے کہ جی کہ واقعی ان کو بڑی پہچان ہے بیس بائیس پچیس کبوتر بہت ہے چلو اس میں آٹھ دس کبوتر لگڑ بھی لے جائے گا چلو سات کبوتر جو ہیں بازی میں مقابلے کے لیے ہمارے ساتھ وہ لڑ لیں گے تو اس میں ہمیں بھی پتا چلے گا کہ بابا جی کو کتنی پہچان ہے کتنی پرخ ہے تو اس کے بعد آپ کو میں ایک بابا یہ جو انہوں نے کل بات کی ہے نا یہ بات کہنا کو مجھے کھلاریوں والی ان میں بات نظر نہیں آئی چنیوڑ فیصلہ بات تو یہ ان باتوں کا مقصد بابا جی کا بنتا نہیں تھا ان کے تھا ٹو دی پوائنٹ جو بات تھی نا وہ کرتے ہم نے لاہور میں ان کو کہا تو بھائی منتظر کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی چھت دے دیں ہمیں قبول ہے ویسے بھی میری تقریباً کوئی چالی سے پچاس گھر ہوتا کبھی تک تو مقابلے میرے تو تیہ ہو چکے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اگر مجھے دس بارہ پندرہ بیس پچیس تیس تک چھتے دیں میں ریڈی ہوں پچاس تک چھتے دیں مجھے نہیں نہیں میں آپ کی قطعہ کلام نہیں ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیزیں کلیریٹی میں رہیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے جیسے منتظر بھائی نے کہا کہ جی میں ان سے شوق کرنا چاہ رہا ہوں پر وہ شوق جہاں سے بھی کریں اپنے نام سے جی بالکل اپنے نام سے کریں تو اپنے نام سے آپ کا بھی موقف ہے کہ آپ کا یہ موقف نہیں ہے نہیں میرا بھی یہی موقف ہے کیونکہ یہ اخلاق خان صاحب پارٹی میں بیٹھے ہوں ہیں نا وہاں پہ جتنی بھی چھتیں ہیں ان کا تو سب میں اپنا نام دے کے مارے سے بازی لگا سکتے ہیں شاہ جی میں گرنٹر کہا کہ ساڑھے اخلاق پارٹی ہے کہ گرنٹر ہونا ایک اور چیز ہے نہ تو بازی لگنا ایک اور چیز ہے شاہ جی ایک گرنٹر دی گال صرف مباشر آستے سکتے ہیں ہاں جی لیکن اسی دیں دیں شغیرتا ہی نا بابی نہیں ہاں نیلی تو آڈے نا بابی نہیں ہی بابی نہیں کھو دیا تی لہذا تاڈی میر باہی ساڈنا شوق کرو میں نے یاد آیا شاہی ہوا انچی ٹیپ تو ساڈے نیاز بے بچے انچی ٹیپا جی بے پاگ لگے پھر دیں میں ہی کار دے اک بھوٹا ناو دے پھر دیں تو انہوں نے کہا انچی ٹیپا سٹھو یار تاڈی میر بانی ہے اس پاس سے وہ ہی لگ گیا یہ لہذا گال ہے کہ سانو تانو گئی بابی کیا ہے تاڈی میر بانی شوق کرو تے چھتل ہو اور چو تانو اچھا میں نے گابل ہو جائی یاد آگئی ہے ہسی کالنو انٹریو تانو دے رہے ہیں اگر مکر جانے اپنی دوں تو اسی اک کم کرنا ہے تاڈی میر بانی تسید دیں اسی نا ایک تمام کمپنیاں جتیاں جتیاں نہیں تمام کمپنیاں جتیاں لیا کے کھار بنی آگے رکھنا ہے اچھا اگر اسی اپنی کالتوں مکریا ہی تو ساڈے گلے پانا ہے تے جے بابی آری دونن کے بابی رائیں گلائے پانا ہے نہیں ہمیں یہ اپنے الفاظ جو ہے نا باپی سے لیتے ہیں ہمارا جو مین مقصد ہے نا وہ شوق ہے ان سے شوق کرنا بڑے پیار محبت کے ساتھ اور ان کے گھر میں ہر چیز بنی ہوئی ہے چھت تک بنی ہوئی ہے ملک صاحب آپ نے یہ الفاظ واپس لے دیو مانولا بھائی بھالا بھائی اس میں ایسے کر لے دیں بابا جی نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ وہ میری چھت وریڈنگ سیٹ اپ ہے اس کو چھوڑ دیں لاہور میں ان کی اور بڑی پارٹی ہے جس مرزی پارٹی سے یہ چھوٹتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس طرح بیٹھیں بیٹھ کے اپنے نام کیے ہمارے ساتھ بازی ہیں جہاں سے مرضی لکھ لیں بس اتنی سی بات ہے ہمارا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ یہ بھی آپشن رکھے تھے کہ بھئی میری چھتے یہ چار پانچ پانچ ہے یا ان کا تو مقصد ہی نہیں ہے بات کرنے کا نام آرہا ان کے ساتھ کوئی لنک ہے وہ باہر کے شہر ہے ہم لاہور یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آگے ہوتی ہے یا سکول آگے ہے سر اس کے علاوہ کسور اڑتے لاہور کے ساتھ ہاں جی کسور اور اگر فیصل آباد یا پھر آپ لوگ چنڑ نہیں جانا چاہتے کسور فیصل زیگم کو اکسپٹ کر لیں فیصل زیگم سے بازی ہم لگانے ہو تیارا جب جی چاہے لیکن جیڑ کی لگائیں گے ہار میں بچے میرے اڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے لگائیں بازی بچوں کی تو یارہ بازیاں اگر لگانی ہے تو یہ نبیل کوکر اور کاسم بیٹھے ہیں تو میں ابھی اڑھی جاؤں گا پانچ سے میری اڑنی ہے تو میں انہوں نے بڑے اڑھا رہے میں بچے اڑھا رہا ہوں گا ہار کے اندر آپ کی بچہ بازی ہے تو انہیں بچہ بازی کی دعوت دے دیں ہاں جی بچوں کی اڑھا رہے میں بچہ بازی باقی جیڑ کی جس طرح اڑھا رہے ہیں پانچ سے وہ اڑھنی ہے تو تب سے سٹارٹ کرنے ہی ٹھیک ہوگا میری ایک پہنچ سب ہی کو موقع ملے گا استاد ملک نبیل کھوکھر صاحب آپ بھی اس ویڈیو میں شامل تھے جس میں استاد ملک منتصر مہتی صاحب آپ لوگیں دل سے بات ہیں آپ کے ذہن میں بابا جی سے شوق کا خیال کیسے آگئے ہیں بابا جی ماشاءاللہ بڑے اچھے استاد نے اور بہت ہونے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں شوق کو ناکراندہ سانوے مزا ہے دا کہ چارپاچ چھتا جنال خلاکھاں دیا ہے بھائی جو جر صاحب نے اچھے چھتے ہیں ناوار بڑے استاد نے غلامہوروان دیئے ملک بشارت دور کڑو دیئے حسن سمان دیئے انہا تو لاوہ بھی اگر بابا جی نو لہور چکے اچھے چھتا ہے نظر آدھی ہے نا تو ہٹ کے بھی بابا جی نے چھوٹا لاؤ رہا ہے جی مردی چھات تو اپنا نا دے کے اپنا نا دے کے ساتھنا بادی اڈان اور سانو پھر پتا چلے تھا کہ بابیری کڈے کو بڑے استال نے ٹھیک ہے ساتھنا پہ لوڈن تھے سہی ویڈیو لگائیا نا پوستان لگائیا نا اے تک اچھی گالے نہیں ہے گی شون کرنے ہی بیٹھے ہیں جی رہا بابیرہ دل کردہ ہے اے ساتھیاں چھتا بیٹھیاں نہیں شون کر لیا دوستانہ مولدہ پیار مبادہ شونک ہوئی دا کوئی گل کوئی بات نہیں ہو جی کسی کسی ملک قاسم کھوکر صاحب آپ کے ذہن میں وہی سوال جو میں نے ان سے کی ہے آپ کیوں بابا جی سے شوک کرنا چاہ رہے ہیں کیا وجہ ہے جس کے جیسے آپ نے انہیں دعوت شوک دی اور آپ نے کہا کہ جی ان سے شوک ہونا چاہی آپ لوگوں کو آلریڈی شوک ہو رہا ہے اچھا شوک ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے بیپو جی شاہ جی لوہردہ پیچھ ہر ایک بندے دی خواہش ہے کہ اچھے ستاد دے نال مقابلے لائے جا اور اچھے ستاد نال بادی اٹھے جائے ساڈھی خواہش ہے یہ کہ وہ لوہردہ اپنے آپ نے اچھا ستاد کے اندھا ہے اسی اس واس دیوں نے انہیں شوک کرنا چاہنے ہیں کہ ساڈھے نا کرو لالوے بادی سر کارالی گلنو چھڑ دیو سر کارالی گلنو چھڑ دیو پارٹی مرضی چااہت دے 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 ني جی اخلاق ہاں پارٹی چو دے 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 بے جی اور کسی چھاتے بینا سوال بی بیشتر ہی ہی ویلکم کرنے ہوں نے جی میئے دا شوک کرنا چاہنے نہیں آگا جی رہا سیزن ڈھنا چاہنے نہیں آگا راب بھائی بابا جی نے کہا سی کہ میرا مشن پورا ہو گیا ہے مجھن تا پورا ہونا ہے بازیاں لگنا دیا اسنہ مشن تا پورے ہوں تھے رہے ہیں تو لوگوں نے اڑھا گیا دہاں آج تک بابا ہی نے میں بازی جائے گا چڑی تا بورڈ نہیں اڑھایا بابا ہی نے آج تک استاد اگلہ کرے میڈیا دیا گیا جندا ایک نام ایک مقام جنہیں لوڑے کو کر کے دکھایا ہے میاں چوز استاد صحیح صاحب دہاں نیاب ایترگیدہ دہاں یا چیرمین صاحب دہاں آگے کہا جوڑا اس طرح ہر چینا دستان کیوں کہ انہاں کر کے دھا ہے پریٹیکل کر کے دھا ہے تو بابا یہ ساڈھک ہوئے ہے کہ سانوی پریٹیکل کر کے دھاؤ کہ پھر مزہ آئے گا جی ہافیز بھائی ہے یہ اگر مقابلے تیہ ہوں تو جس طرح آپ کے باقیوں سے تیہ ہوتے ہیں ایک دوستانہ محول میں ایک اچھے انداز میں اور شوق کے لیے ہونے چاہیے شوق کی خاطر ہونے چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو مصفت جواب کا امید کرتے ہیں مصفت جواب امید ہے جی امید ہے بابا جی جو ہے نا فل دلیری دکھائیں گے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تالہ ایک دو دن میں آگے مقابلے تیہ کریں گے مجھے پوری یقین ہے اچھا بابا جی پیسے نا ایک چیز اور بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں اس لیے بازیوں کی طرف نہیں آتا کہ یہ جواب ہوتا ہے کیا اگر آپ کو مٹھائی کے دانے پر کہیں گے بازی اڑائیں تو اڑائیں گے بھائی جان پھر اگر اس طرح دیکھا جائے میں نے تو پہلے اپنے انٹروی میں بھی یہ بات کہیا کہ میں مٹھائی کے ایک ڈلی کے لیے بھی تیار تو رہی بات جواب کی جواب تو بھائی جان آپ مٹھائی کا جو ہوگا یہ بھی جواب یہ بھی جواب یہ بھی جواب ہے اچھا ساری محنت کرنی ہے جو چار پانچ مہینے ہمارے میرے بھائی منتظر کے بھائی مبشر کے نبیل بھائی کے جو ہمارے یہ چار پانچ مہینے ہیں نا یہ آپ کو پتہ ہے کاروبار سے ہٹ کے ہر کام کو چھوڑ کے اسی کی طرف ہی رہنا ہے دوسرا کام کوئی نہیں ہمیں تو پھر شوک کے لیے ہے نا سارا کچھ بھائی آپ کا تو آرڈی اتنا شوک رہا ہے تو پھر بابا جی کیوں نظر آ رہے ہیں آپ بابا جی ایک دلیر کھلا رہی ہے نا ان کی باتوں کا مزہ بڑا آتا ہے اس لیے بابا جی دلیر کھلا رہی ہے اس لیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ دلیر کھلا رہی کے ساتھ بھی مقابل ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا اپنا بھی شوق ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تغڑا ہے نا چھت میں مزی اس کے ساتھ مزا ہے مازی اڑا آنا مزہ ہی اندھی نا اگر تسی اپنے دلیر کھلا رہا ہوگے کوئی بھی گیم کھل ہوگی تاڑی گیم انہی خراب ہوئے گی جیسے اچھے کھلا رہی نا تسی اڑھو گے تسی بہت سکھل نوتا نو ملے گا جی بابا جی اچھے اچھے بلے نا بازی اڑھائی جائے تیرے انٹرویو دو چھے لاکھ دین بابا جو دین دینے انہوں نے اڑا دے بازی پر چلے گا دوسرا ہے کہ شاکر صاحب ہی ایسان ہونا شاکر صاحب ہی تیارا بازیاں ڈرلان اسی ہوتھے آیاں گے یا جنابے تھے بابا ہی میں اس دن مٹھے ہی بندنی جیسے تو ہی میرے نا بازی تیار کرنی پورے لہری جو چھت جڑی مری دے دینا تاڑی میر بانی بازی لازمی لانے تو بائی منتظر تو مٹھائی کی بات کر رہے ہیں تو سے دعوت دوں میں دعوت دوں گا کھانے میری طرف سے یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے پلے ہیں میں ان کو کھانے کی دعوت مجھے اس بات کی کچھ ہوئی ہے منتظر کی بات کی اس کی ہوئی ہے اور حافظ کی بھی بات کی کہ ایک دوستو نا محولہ میں پیدا کرنا ہے اس میں سے ٹنشن کو نکالنا ہے ٹھیک ہے ماں لوگ ویسے ہی ٹنشن بنائی بیٹھے ہیں تاکہ ٹنشن کوئی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور میں اس موقع پر کہہ رہا ہوں کہ دعوت شاک ہے اور میرے خیال میں کیونکہ وہ بھی on air آتے تھے زیادہ اور ان کا ان سے تعلق نہیں تھا یا ان کے پاس رابطہ نمبر نہیں تھا اس لئے یہ بھی on air آ گئے یعنی جس وجہ سے یہ سلسلہ یہ on air آنے کا جو سلسلہ جروع ہوا اس کے پیچھے ایک وجہ یعنی مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی تھی اب ایک اچھے محول میں یہ بات آگے بڑھ رہی ہے تو مجھے امید ہے جو میں ان کی بات سمجھا ہوں نا وہ میں یہ سمجھا ہوں کہ بابا جی نے جو میڈیا پہ میند کی جس طرح ان کے مسلسل فالور سے جا وہ جس طرح وہ اپنی بات میڈیا پہ آکے مسلسل کرتے رہے ان کا کہا ہے کہ وہ پریکٹیکلی بھی اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کریں جو میں سمجھا ہوں اپنے نکہ نظر سے دیکھیں ان کے اپنے فالورز ہیں ان کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کا اپنا انداز ہے وہ کوئی کسی حوالے سے کریں وہ ان کا اپنا رائٹ ہے یہ میں جو بات سمجھا یہ ہوں کہ یہ مقابلے کے لیے اس لیے کہ ان نے دیکھا کہ ایک بندہ گہ رہا ہے جس طرح کہ رہا ہے کہ اچھا ہے تو اسے کہیں کہ جب وہ لاہور میں بھی اب آگیا ہے تو تو پریکٹیکلی کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں جی حافظ بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس آپ کے رد عمل کے بات آپ کو کوئی اچھا رسپانس میں نے دو تین دن کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا تھا کل مجھے پتہ ان کا جواب آنا ہے انہی دو تین دن میں 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 نے وہ کینسل کر دیا جانا میں نے اگلے ہفتے میں لے گیا مجھے پتہ ان کا جواب آ جانا ہے تو بازیاں انہوں نے آ جانا ہے کل یا پرسوں میں انہوں نے آ جانا ہے مجھے یقین ہے اس لیے میں نے کینسل کر دیا بابا یای لابیو بازی لو تاڑی میر بانے ہی ریکویس کارنے تاہنو سانو کچھا دے 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 اپنے نام تو لکھی جا تاڑے دوں اجاد صاحب والنی میں گیا جے تکر ملک انتصار صاحب چھوکر کر نیاں میرے انگل کر رہے ہیں تسی خواڑے این چگانی تسی خرق کھٹے یہ سارا جہاں کھٹے یوک کرنے اور سمارہ کا اتارانک اکمرہ کھی رائے ہیں سوالے سرو باما الیکل سر رائے جو ہمارے ملک کرنے کے سامنو کاشا دے دیکھا جو ڑا باباralی دینے جان اسی آجان رہا تھے انشاء اللہ لابا رروبیو بچو آپ نے نام تو جڑی بیشا دین گئے اسی انشاء اللہ لابا شوق کرنے ملتا ہے اور فار اپر اوستے آنے کے جس طرح مردی چاہتے ہیں اچھا منتظر بھائی سارے سیزنہ دا شوق دے رہے ہو چیتر اسو بساہ جیتھ ہار بابا میں سار میں آئے دا دونوہ ہی کالے نہیں کریں بابا جیڑا کہیں دے میں شوق کریں گے جیڑے سیزن دا کہیں گے جیڑے سیزن دا کہیں گے میں سردی کہیں گے بابی رہا سردی روڑ جانا ہے جیڑے سیزن دا کہیں گے بابی رہا سردی روڑ جانا ہے میرا لگے ہوں میں چیتر بساک جیٹ اور ہار ان چاروں سیزن میں جو کہیں گے میں تیار ہوں جون سا ایک سیزن کہہ دیں گے میں ریڈی ہوں ایک سیزن کے چاروں سیزن بھائی جان چاروں لگائیں گے چاروں بھی تیار ہوں ایک کہیں گے ایک لگائیں گے جو وہ کہیں گے جس طرح وہ کہیں گے نا ان کی خوشی کے لیے میری طرف سے بھی بابا جی کو آئی لاب یو اگر میرا سوال یہ اگر وہ چنے اوٹ پہ ہی کہیں کہ جی میں نے چنے اوٹ سے شوق نہیں بہت ان کا کہنا بنتا ہی نہیں ہے نا وہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ آج کے بعد چنے اوٹ چنے اوٹ فیصلہ باد نہیں کہیں گے دو زارت ہی اجتہ میرا خیال چھتہ اگر اڑ رہی ہے نا دیا پارٹی بھی ہمیں تو وہ شوق کرن ساڑنا اچھا شاہ جی اگر بابا جی کرو چب یہ تیار ہو یا چھتہ اگر بابا جی چھتے ہیں اگر بابا ہی چھتے ہیں چھتے ہیں یہاں لہر نہیں چھتے ہیں کوئی اگر نہیں ہے چھتا کہہ رہے ہیں پورے لہر چھتے ہیں جڑی مرضی ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں ان کو پریزنٹ کر دے نا ان کو چیز ان کا کہہ دے ان کا جو موقع پا رہا ہے میرے کینڈ دا مکسیسی کے کل میں انہا دا انٹرویو سنے آہ اور انہا دا انٹرویو انہا چھے انہا دنال بیٹھے ہوئے سے گے کچھ ہونا دے فیصلہ باد دیشہ گرد ی کرتے ہیں اپنا فوکس کیتا ہے انہا نے خیر بشنوں بھی مخاطب کیتا ہے خود میں ڈراما کریں گا کہ میں اوٹھوں لانی اوٹھوں لانی ہے نا لانا یہ کہلا ہوں نہیں ہے ایسی انہا چھوٹ دے رہے ہیں بابا ہی انہوں کے لوگ پورے جڑی مرضی چاہتے ہیں تھوڑا ہے اگر سانو کہا کہ جڑی مرضی کی جوڑی ہے توڑی ہے پھر بھی غلط دے رہا ہے انہا ہوں دے رہا ہے کہ اسی جسے مرضی جڑی مرضی اپنے نام کو اپنے نام تو دے رہے ہیں جی مرزی دے رہے ہیں جی مری پاڑری چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھانو کوئی طرح ہے جی خوشی بابای جی نام تو پرچہ لہیا جائے ساڑنا نبیل صاحب تھانی بھی ہے دعوت چیتر بساک اور جیڑ دی دیکھو جی شاہ صاحب گال پدا کیے سی ہر پاسے جرانا دیکھ لو ساڑے لہور دا موسم سب تو ہائیڈ جرانا جیڑ دی بازی دا جنہیں سنیر استادہ نے جیڑ دی بازی نو ماندے رہے ہیں اچھے استاد جنہیں بڑے نے جیڑ دی بازی ہی ماندے ہیں کہ بازی ہے جیڑ دی دوسریان بھی بازیاں لیکن جی رہی استادی بازی ہے جیڑ دی ماشاء اللہ بڑیاں چھتا ہے دیکھو جو پیارے ناگہ باردی بازی ہے ناگہ باردی بازی تو جیڑ دی اور جنہیں بارد شہر نے سب نا لوگ تگڑا موسم ایتھے ہوتا ہے ہی گئی ایتھے جیڑا کبوتر بارہ میں بیندانا اور بار دل کر اگلے دن بارہ میں بیٹھے بابا ہی کو جیڑا لے کبوتر نے بابا ہی کو یہ در آدھ رہا ہی آن دے بلکل چار پانچے نا نے مسئلہ ہے بابا ہی کو جیڑا لے کبوتر نے سنتالی اڈتالی چیاری آلے اسی دا چانے چلو بابا ہی اگر گرمی دے کہا جیڑ دا ہاڑ دا وہ شوق کالاں بچیاں لائن ہاڑ جیڑ دی لائن تو وہ دا ویسے کہا چیتر وساہ حضیب ڈانہ کے بابا ہی اے نا کہنے کے میں اے اٹھنا ہے تو اسی کہی نہیں اٹھنا اسی ہا جیڑا بابا ہی جیڑو بھی کہو گے آئی لاویو بابا ہی لہذا جیڑا نا اپنا ہائی صاحب جیڑا لے نا دے چال رہے ہیں ملک بشارہ صاحب نے ملک لامہ روان نے میرا جیڑا نا میسے ہی ہونا واسطے لہذا بابی آران اچھے طریقے نال گائیڑ کرنے کے جیڑا ساڑے لہور دے موسم گندہ آنا باہر نہیں ہے ایتھے ایتھے لوکی آہ دینے کے ایسی ڈانے ہیں تو بابا ہی آنو باہر بلا رہے ہیں اگر اینا کوئی کہنے دے ہائی صاحب کہنے دے نا ساڑے لہور آو تو ہونہ ہائی صاحب بھری ہونا دے نال نے بابی آری کہہ رہے ہیں بار جاؤ بار آن کے ساڑے لہو کافی ساڑے لے بھری ہونا چاہی دے آنی اچھے طریقے نال گائیڑ کرنے آپ نے چھاڑے لے جانے چار پانچھتا ہے نا دے چار پانچھتا ہے نا دیا چھیاں اوڑ دیاں پیا نے بڑیاں تغریہ چھتا ہے نا آن کے بعد اچھے طریقے نال تے کرنے مقابلے ڈانے مزا ہے دیں نو اور باہر ہے سوال آگیاں پھر کالنو تسی لوگ کہو گے کالنو تسی لوگ کہو گے ٹھیک ہے تسی کھلے دلنا گالے کار دیتی ہے کالنو تسی لوگ کہو گے وہ تو چھتا پہلے یہ چھیاں ہونڈ رہی یا سی بابے رکی کبال کار سکتا ہے میرے دیکھو گا جو چھتا ہے کالنو تسی کہنے ہے کالنو تسی کہنے ہے کالنو تسی کہنے ہے کہ پہلے یہ چھیاں ہونڈ رہی یا سکییاں باپا کو باپا جائیں گے تو اچھتا خاندوم جائیں گے ایسا سمجھ ہو گئے ہیں شوک چان گے ساتھ پیار میں پیار نہ دے گا کوئی کھانے ہوں کھلا مانگے کچھ کھا مانگے ساتھ بھی نالا ہی بدے گا نالا سی بھی بازی کتا داد کتا دیں گے کبوترانی داستے لیں جس بندے نے جس طرح گئے ہیں انہوں نے اس طرح بازی تاہ کی تھی سارے انہوں خوش کیتا ہے ایری میری بابا جی نے گا لے تو یہ جو مرضی لگا لے وہ یہ چھے یہ سب سے پیچھے یہ توڑا کی لوجک ہے پہلے تو میں نے گا تھا ہسیا میں ہیس نہیں ہا کہ میرے انہوں نے سارے انہوں نے بازیاں تیا یہ میں سب انہوں خوش کیتا ہے میں بابا جی نے یہ خوش کرنا چاہنا اچھا کہ تو سی جو کب ہو کہ میں لگا لے مانگا ہے تو تاکہ دو توارا کہنے کے میں دو بھی لارا ہاں میں ہر لیاز نہ ہزارا ہوں یہ سی تا کوئی بچے پائنے ہزار پائن رہے جیڑھ نہیں اڑنا دے سو نہیں اڑنا اسو اڑنا دے چیتہ نہیں اڑنا دے بابا جی حاضر ہاں اب بلے کبوتر کیوں بڑھ لے دو بھائی میں کبوتر ایسوا تے پھریا میں بابیہ رانہ نے ایک انٹرویوی دیکھا ہی جی کبوتر نویں جے کرو دے ہڈی دیکھو انجے کرو دے ہڈی دیکھو دیکھو جی سراندیس ہوں کواندیس ہوں لاکھ کے بیچے کا آرہی آنا ہے شاہ صاحب ہڈی کو لمبی نہیں ہو یا نہیں یا ہڈی کو باہر نہیں آیا یا نہیں اینجی بھر ہو دے تیہاں دیہاں ہوئی نظر آنے ہے کہ ڈیگ ہوئے ہے بھی تجھے انجی بھی کار دو دے ہڈی ہوڈی رہنے ہیں جھاں چھوٹی ہوگا ہے آنا لے بہلا نو جرانہ آنا چھوٹے خوشے انویں جرانہ انچیٹیپ خراب کرے تھا آگر ہسی انہوں اینجی دس ہیے تھے بچے انچی ٹیپ پھری پھیڑ دیں وہ آنے نے نمبردار کو ساڑے گل آنے نے نمبردار کیا انچی ٹیپ آئے کیے ہاتھی تازوہ سے باب بیران کینے انچی ٹیپ چھڑو دوھوڑ چے بڑیاں اچھیا چھتا نہیں اوٹھے بیگ ساڑے نا اچھے طریقے سے پیار مبادہ شوکر جو بازیں اڑ جاندے ہیں کہ انچی ٹیپ آنے لازمی پڑھتے لکھا رہے ہیں اس تو کھود میسج ہے کہ میں ایک اچھی تریغ BIز کرنا چلا رہے ہیںج کہ میں استعداد ایک الگ ٹیپ دھ Daar میں رہے ہیں کہ میں لوگ بعد کا ساڑے ہوں ساڑھی خواہ شیف صancoبت ہی ہے اچھے listen اب آپ نے یہ کہہ گا چاڑھی خواہ شیف صancoبت ہی ہے کہ اس میں محسن لcareی پھر آنے لزر محسن ہے وہ نمبرزیں قلب وٹر بادہ شوکر چاہیہ محسنiks میخ رہے ہو جاڑski اچھی طرح لفيتizo سارے جندگی بہتر بھائی کیتے ہیں وہ بھی انچی ٹیپ پڑھ جائے ہیں نہیں ہے سارے انچی ٹیپ نے چھاٹ دیو ہاں ساڑھا ہاتھ انچی ٹیپ ہے پتہ کہ یہ اے نا جرا ساتھا مزید اگو آنا لاشوہ کنا خراب ہو رہا ہے وہ خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایڈے اچھے استاد جیرے نے میں اصل میں موقف سمجھ گیا ہوں میرے خیال میں میں سنپ سمپ کرنا چاہ رہا ہاں میں ان دو فریقین کا موقف جو میں نے ان کی باتوں سے چھوڑ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ بھابا جی جو آن ایر آ کے انہوں نے اپنے فالورز بنائے اور ایک نیا انداز اپنایا یہ سوچل میڈیا کا دور آگیا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے یہاں پہ جتنے اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں تو تقریباً 19 کے پاس موبائل ہے ایسا ہی ہے اور اس کی وجہ سے ہر ایک کے پاس اپنی رائے کا اظہار کرنے کا بھی انداز ایک آ گیا ہے بابا جی نے ایک نیا انداز سٹ کیا یہ جو پریکٹیکل پلیئرز ہیں نا ان کے ذہن میں یہ تاثر ہوبرنا چروع ہوا کہ عملی کبوتربازی میں اور دوسری جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اس میں فرق ہے تھیوری میں اور پریکٹیکل میں فرق ہے یہ لوگ ان کا موقف یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ ہم پریکٹیکل لوگ ہیں پریکٹیکل طور پر ہم دھوپ سے اکتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس سے ریزرڈ گیر کرتے ہیں آپ شاہوں کے نیچے بیٹھتے ہیں تھنڈی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور جس وجہ سے آپ اس تھیوری کو عملی طور پر لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں میں جو ان کا موقع سمجھا ہوں میں جس کی وجہ سے انہوں نے مقابلوں کی بھی باتیں کی انہوں نے کہا کہ شوق بھی کریں حتیٰ کہ ان کا ایک اپنا فالور ہے وہ اپنے ان کے بتانے کا ایک انداز ہے ان کی اپنی یہ چیز ہے میں تابرائے کر سکتا ہوں یہ کر سکتے کوئی کر سا پر ان کے چاہنے والے بھی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس انہوں نے ایک اچھا انداز میں پیغام لیا ہے ایک آدھی سخت بات کے علاوہ جو انہوں نے مازرد بھی کی ہے وہ واپس بھی لے وہ نہیں ہونی چاہیے تو امید ہے کہ ایک اچھے انداز کی طرف ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے میں ان دعاوں کے ساتھ ایک نیا کھلاڑی نیا شکاری ہمارے لاہور کی شان بننے جا رہا ہے میں تو یہ کہا ہوگا انہیں اچھی بات ہے یہ سیدھا احساس تھی کہہ رہا ہے نا کہ بازی ہی اڑھائی جائے کسے دیکھیں بازی بابہ ہی لائے ہیں انہی مسان کے تانو چھوڑ میری کہ پورے لاہور جو جڑی مری چھا دے رہے ہو کوئی ایسنا بازی نہیں لائے تھا نہیں بلکل صحیح ہے نہیں تسی دلے رہا نا اقدام ہے اور امید ہے کہ ایک اچھے محل چھے سارے معاملات دا جیڑا ہے ڈروکسین ہوئے گا اور تسی چاہتنات بولایا ہے میں کافی دنوں سے انتظار میں تھا موقع نہیں تھا کچھ مصروفیت نہیں تھی وہ یہ آگیا سوچل میڈیا کا دور جو اٹھتا ہے وہ کوئی کمنٹس کر رہا ہے وہ نتیم اسکر کے متعلق کبھی کمنٹ کر دیتا ہے کبھی تراب ایدر یاد آجاتا ہے کبھی کامران یاد آجاتا ہے کبھی اور یاد آجاتا ہے کبھی ذہنجر یاد آجاتا ہے میری ان سے گزارج یہ ہے کہ میڈیا کا کام کیا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے پریزنٹ کرنا آج ہم ان کے پاس مادود ہیں ہو سکتا ہے کہ کل بابا جی کے پاس آپ مادود ہیں یہ جو آپ کے ہاتھ میں میسیجز آگے ہیں ان میں سے میں اب آج آپ کو کھل کے بتاؤں ان میں سے جو نائنٹی پرسنٹ ہے نائنٹی پلس پرسنٹ وہ فیک آئی ڈیز ہیں نمبر ون نمبر ٹو اس میں سے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی کوئی چھات نہیں اپنے گھر میں اللہ کوئی کبوتر نہیں ٹھیک ہے اور وہ ایسے ایسے مشورے عطا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہنے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا ایک ڈھول والی مثال ڈھول خالی ہے در اس کو انہوں نے میں ان سے بتاؤں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ایک اور پرکٹیکلی باب بتاؤں جتنے پلیئر ہیں یہ ہیں یہ ہیں در بیٹھے لاہور میں پنجاب میں فلاں میں میں نے انہیں کبھی کوئی بات کرتے ہو بھی دیکھا یعنی بات کرنے سے مراد یہ نہیں کہ بات کرنے سے مراد ہے ہے کہ کسی کو جن کے اندر پنجابی چلاپ آ کر دے نہیں دیتے کر وہ رہ ہوتے ہیں جن کو ہم ہواریوں کا نام جاتے ہیں تو میری ان سارے ہواریوں سے گزارج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کہنے سے یا کرنے سے ہمارا کام ہے موقف پیش کر دینا جن کا موقف ہے اگر آپ ان تک اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کر دے رہے تو یہ بڑا اچھا ہوگا اور یہ زیادہ چیز ہے آپ لوگوں کو رائے کا حق ہے آپ ہم سے بھی اکسلاف کر سکتے ہیں پر وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں جن کی اپنی ذاتی آئی ڈی ہو جن کی اپنی کوئی ذاتی آئی ڈی ہو تو بھاکھ سکتے ہیں جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں نیک ان کو ایک اور ان کو ایک اور آج جاتے جاتے بیگا ہم بہت کتا ہے جا دوبئی میں جاتا ہے یا عمار میں جاتا ملتان میں جاتا ہے جہاں راول پنڈی میں جاتا ہے تو آپ حیثر کا ایڈریس نا ہر ایک کو ہر ایک کو پتا ہے میرا فون نمبر ہر ایک کو پتا ہے میرے خواہد میرا پیغام دیفنیٹلی پہنچ گیا ہوگا یہ سارے میڈیا انہوں کی طرف سے ہے نام میں نے اپنا اپنا لے دیں نہیں جی سبھی کی طرف بلکل سبھی کی طرف اچھا بابا جی کوئی میری گال دی کوئی تانو دیلزاری جو ہی ہوئی کہ میں مادر چاہاں نا ہوں تاڑے کو لیکن میرے تو ہی شوق کرو گے نا کہ ایک میسی ہے یہ کہ شاہ صاحب کے استعاد جنہیں بینے یعنی ریکویسٹ ہے کہ استعادی پاک گیاں جی منڈی جا رہی جو میں داتا صاحب حضور لنکر نہیں بڑی دا ایسا منڈی جا رہی ہے ایسا منڈی جا رہی ہے انہوں استعادی پاک دیتی جا رہی ہے یا کیا پنجز پنجاز آر لکھ دا ہر پہ یا دو ایسا منڈی جا رہی ہے استعاد ایک بڑا عظیم رتب ہے اب پچھلے دنوں ایسا منڈی جنہوں مرزی استعاد ہو گیا شکید کرو استعاد ہو گیا اچھا استعاد جی ایک سوال ہے کہ کل بابا جی نے کہا کہ میں اللہ جی شوق نہیں کر رہا میں اللہ جی تدی چھتے شوق کر رہا ہوتھے بازی اللہ جی تدی چھتے چھتے شوق کر رہا ہوتھے بازیاں لاؤتے او دا قیمت کڑا کی جواب آنے چاہتے تضلاء فارق کار دیا نا ایسا چھتے شوق کر رہی ہے بابی آری چھتے شوق کر رہی ہے پارٹی چھتے شوق کر رہی ہے دینے پارٹی ہی ٹھتے شوق کر رہی ہے جی ہماری پارٹی چھتے بابا اپنے نام دے دے دیو بہت اچھا پیگام انہوں نے دیا اور بابا جی کے بڑے اچھے فالور اور وہ مصبت انداز میں مجھے امید ہے کہ اس معاملے کو وائنڈ اپ کریں گے یہ جی یہ ان کا کام ہے یہ اس چیز کا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے یہ ان کا کام ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پیار محبت کے محل میں آج انہوں نے کہا ہے اور حافظ مدان اللہ کی بات مجھے بہت پسند آئی منتظر بھائی کی بات مجھے بہت پسند آئی کہ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کو بلائیں گے ایک دوسرے کو انوائٹ کریں گے ایک دوسرے کی دعوت کریں گے اور اس میں سے جو لوگوں نے فرضی تلقی بنائی ہوئی ہے بیتے تو وہ نہیں ہے جو آج میں نے یہاں آکے دیکھ لیا وہ نہیں ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی اور ایک نیا اچھا ٹرینڈ اور نیا اچھے دور کا آغاز ہوگا اور انہی خواہشات کے ساتھ انہی نیک تمناہوں کے ساتھ کہ ہمیں لاہور کے شوق کو مزید بہتر کرنا ہے آگے لے کے جانا ہے تو حافظ بھائی آپ بابا صاحب کے لیے کوئی اچھے چیز ہیں موضیت بہت بہت بڑا بابا اگر مری گلنا دیل ساری ہوئے تو مادر چاند میں تتانہا ٹریپال آئی لابیو جی نبیل جی سانو جراد بڑے خوشی ہوئے دی اگر بابا رہی ساڈنا شونکرن جی رہی چھتا دسیاں نے اسی مید کراں دی کو چھتا آنکے ساڈنا شونکرن دیاں بابیرہ نے نال آن دے بابیران ہوں لے کے آن دے اور جی رہا شاکر ہے بابیرہ نے بڑا سجھے خبے انہوں بھی نال لے کے آنے وہ بھی ساتھنا چھوک کرنا وہ بڑی اچھے ستا آنے بڑی اچھے گلنہ واتھا کرتے ہیں جی کاسم جاتے جاتے جی شاہ جی بیکھو سانو جنہیں اچھتا نبیل پہنے نال لیا انہوں نے کوئی خلافات نہیں ہے بابے رہا نال لیا ہی کہ اخلاق ہاں پالڈی میری موری میری گرنٹر نیو اسی انہوں نے چھتا نال لیا ہے اور ساتھی انہوں نے کوئی خلافات نہیں ہے ایک نیک تمنہ کے ساتھ ایک اچھی خواہش ساتھ کے لاہور کا شوق میں مزید نکھا رہا ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہو مجھے امید ہے کہ اس ساری جو صورتحال کا جو ڈراؤپ سین ہے وہ ایک بہت اچھے انداز میں ہوگا اور بابا جی کے لیے یہی ہے کہ ان کا ایک اپنا انداز ہے ان کے اپنے فالورز ہیں ان کے لیے بھی ہمارے ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کسی کی جانب سے بھی نہیں یہ جو ایک کچھ لوگ ایک محول بنانے چاہ رہے ہیں میں ان کو بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی محول موجود نہیں ہے یہ صرف اور صرف شوق کی بات ہو رہی ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی اور اس کو